موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ارفان حیدر اس وقت موجود ہوں بورڈ بیسن فوڈ اسٹریٹ پر یہاں میں کیوں آ جاؤں ایک عام ٹاپک کی طرف ایک عام موضوع کی طرف توجہ آپ کے مبزول کروانی ہے اس سے قبل آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا پاکستان کے اندر مختلف ریسٹورنٹس پر آپ جاتے ہیں جیے وہ لاہور ہو دیگر شہر ہو یا شہر قائد ہو وہاں پہ آپ کو ریسٹورنٹ کے اندر لکھا پا ملتا ہے فیملی ہال کیا یہ دنیا بھر میں بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور یہ دکٹیٹرز یا الحق صدر اس وقت کے ان کے دور کے بعد یہ ہونے لگا اس سے پہلے پاکستان کے اندر پہ مختلف ریسٹورنٹ جو ہوا کرتے تھے ان دنوں بہت کم تھے بارل تھے ان میں جینٹس اور فیملی ہال کے لیے علیدہ علیدہ جگہ مختص نہیں ہوتی تھی سب ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اب ایسا ہوتا ہے مختلف ریسٹورنٹس میں بڑے بڑے جتنے بھی یہاں ریسٹورنٹ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک فیملی ہال علیدہ سے بنایا جاتا ہے یہ فیملی ہال کیا ضروری ہے دیگر اگر اسلامی ممالک کی بات کریں تو وہاں چونکہ خواتین پوری طرح پردے میں ہوتی ہے تو شاید فیملی ہال علیدہ سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور چند ایک ریسٹورنٹ کے علاوہ جو خود سے یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہ رائج نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ رائج ہے اور فیملی ہال علیدہ سے ہوتا ہے اب یہاں پہ فیملی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ عام پوائنٹ ہے چار لوگ چار بھائی اگر ایک ساتھ آتے ہیں وہ ایک فیملی ہیں تو انہیں علاو نہیں کیا جاتا فیملی کا مقصد فیملی کا جو ڈیفینیشن ہے یہاں پر فیملی ہال کی وہ یہ ہوتی ہے کہ خاتون کا ساتھ ہونا ضروری ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی گرل فرنڈ ہی کیوں نہ ہو تو اس حوالے سے در امان کے رائے لیتے ہیں کہ یہ فیملی ہال کی ضرورت ہے یا نہیں اور اس فیملی ہال کی ڈیفینیشن کیا ہے فیملی کے لیے جو مختص جگہ کی جاتی ہے اس کی ڈیفینیشن ایکچول ہے کیا اور پاکستان کے اندر کیا رائج ہے تو آئیے چل کے بات کرتے ہیں کچھ لوگوں سے مرست ایک شہری پہنچ ہوتا ہے ان سے پوچھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو ریسٹرنٹ میں فیملی ہال بنے ہوتے ہیں علیدہ سے کیوں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونے چاہیے نا فیملی ہال ضروری ہے نا بھئی ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے سارے کھانا نہیں کھا سکتے ہیں نہیں بھئی کیونکہ مردوں کا وہ سسٹم علاق ہوتا ہے اور جن کے ساتھ فیملی ہوتی ہے وہ علاق ہونے چاہیے نہیں نہیں فیملی کیا ہے اگر ایک والد آتا ہے اس کے ساتھ چار بچے ہیں اور چاروں لڑکے ہیں تو وہ بھی تو فیملی ہے نا پھر انہیں علاو کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح ہے کہ عورتوں کا سسٹم علاق ہونے چاہیے تو فیملی ہال کا مطلب یہ ہے کہ آپ دس سائے بیس لوگ آئیں اس میں کم از کم ایک خاتون ہونا لازمی ہے خاتون ہو تو پھر وہ بیٹھ سکتے اگر میں یہاں سے مجھے فیملی ہال میں جانے نہیں دیا جاتا کسی بھی خاتون کو میں بولوں کہ آپ میرے ساتھ فیملی کا کہہ کے کوئی شناختی کارڈ تو نہیں دیکھا جاتا تو کوئی بھی خاتون ساتھ چلے میرے تو فیملی ہو جائے گی ہاں تو وہ تو ہو جائے گی اگر خاتون ہے آپ کے ساتھ تو فیملی آئی ہے چاہے وہ گل فرینڈ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ گل فرینڈ ہو کیونکہ وہ فیملی میں آپ کے ساتھ آئی ہے مرد ایک فیملی کے جتنے بھی ایک ساتھ آجائے وہ فیملی ہال میں نہیں جا سکتے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو علاوہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ساتھ میں دوسری عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو مرد پانچ ہوں یا ساتھ ہوں تو پھر ان کا مناسب نہیں ہے مردوں کے ساتھ فیملی کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دیفنیشن یہی ہے پاکستان کے حال ہوتی ہے لیکن ایسا ہے کہ ایک آل میں اگر عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں مردوں کا جانا علاوہ نہیں ہے صرف مردوں کا جانا علاوہ نہیں ہے مردوں کا جانا تو علاوہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی خواتین کے ساتھ جا سکتے ہیں ہم آزاد ایک اور شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف ریسٹورنٹ پر یہاں بھی بہت سارے ایسے ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ علیدہ سے ایک ہال بنایا ہوتا ہے فیملی ہال یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور فیملی کی ڈیفینیشن پاکستان کے اندر کیا ہے آئی گیس کہ اس میں ہونا چاہیے میرا تو خیال ہے ہونا چاہیے اس میں فیملی ہال کی موجودگی میں ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے بیوی کے ساتھ آتا ہے بچوں کے ساتھ آتا ہے تو وہ سیپریٹ ذرا پریویسی میں انجوائے بھی کر سکتا ہے انوائرمنٹ کو اگر چار دو دو بھائی آ جاتے ہیں یا والے صاحب ہیں ان کے ساتھ دو بیٹے ہیں تو وہ بھی تو فیملی ہے نا آئی ٹھنگ اس میں فیملی کی ڈیفینیشن آل اکروس پاکستان لی جاتی ہے جہاں پہ لیڈیز ساتھ ہوں یا اگر آپ مالز میں بھی چلے جاتے ہیں وہ گرل فرینڈ ہی کیوں نہ ہو اب یہ تو کوئی بتائے گا تھوڑی گرل فرینڈ لے کے آئے لیکن آبیسلی لیڈیز ساتھ ہوں تو لیڈیز کی ریسپیکٹ میں بیسیکلی یہ فیملی آل اگر آپ کو کیا لگتا ہے دنیا بھر میں تو ایسا نہیں ہوتا پاکستان کا جسے کلچر ہے تو اس میں کو ہونا چاہیے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ فیملی آل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے دنیا بھر میں نہیں ہوتا ہونا چاہیے مجوہات کیا ہے یہاں پہ پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو باہر کے ممالک میں ہیں یہاں جو ہے بلکل الگ الگ فیملی ہوتی ہے کوئی نمازی ہوتے ہیں کوئی کیسے ہوتے ہیں کسی کیسے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اچھا فیملی کی تعریف کیا ہے فیملی میں جیسا کہ چار اگر مرد آتا ہے چار بھائی آجاتے ہیں دو بھائی آجاتے ہیں ایک والد ہے اس کے ساتھ دو بیٹے ہیں تو وہ بھی تو فیملی ہے نا ہاں وہ فیملی انہی کے ساتھ ہوتی ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن خاتون ساتھ ہونا ہمیں تو یہاں بتایا گیا ہے کہ خاتون ساتھ ہوگی تو فیملی آل میں انٹرنس آپ کو ملے گی ورنہ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو فیملی آل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عورت ہونا لازمی ہے وہ لازمی ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ عورت اگر فیملی نہ ہو گرل فرینڈ ہو پھر بھی وہ تو کسی کو کیا پتا کون ہے کیا نہیں وہ تو فیملی سمجھے جاتی ہے نا کہ فیملی ساتھ آیا ہے کون ہے کیا نہیں اس کو فردیکھتے ہیں مطلب چار اگر ایک ساتھ بھائی آ جائے باب بیٹا آ جائے تو وہ فیملی نہیں ہے اس کو جگہ نہیں ملے گی باب بیٹا آ جائے وہ آ جائے وہ جہاں فیملی بیٹھی اس کو دوسرے ہال میں بٹھائے جاتا ہے فیملی آل میں تو نہیں بٹھا جاتا ہے تو یہاں پاکستان ریسٹورنٹ پر فیملی کا مطلب یہ ہے کہ عورت ساتھ ہونا لازمی ہے فیملی خاتون کے بغیر بھی ہوتی ہے نہیں فیملی خاتون کے بغیر نہیں کہہ رہی جاتی کیونکہ وہ ایک مرد ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں وہ شغل ملا کرتے ہیں کبھی الٹی سی دی بات بھی کر دیتے ہیں دیس وجہ سے عورتیں بیٹھی ہوتے ہیں فیملی بیٹھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا نہیں لگتا یہ جو پاکستان کے اندر مختلف ریسورنٹس پر ہم دیکھتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ایک الہدہ سا فیملی ہال اس میں جو چھڑے ہوتے ہیں انہیں علاو نہیں کیا جاتا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل ہونے چاہیے فیملی ہول میں اور نہیں فیملی کے لیے ہونے چاہیے ہم جی بلکل نہیں فیملی کے لیے تو فیملی کی definition کیا ہے آپ کے فیملی کی تعریف ہے کیا مطلب فیملی میں اگر چار بھائی آگئے والد آئے اس کے ساتھ دو بیٹے ہیں وہ بھی تو فیملی ہے não انہیں کیوں نہیں علاو کیا جاتا جی بلکل وہ چھڑوں میں اللہاتے ہیں فیملی تو آپ کو بتا ہے کہ ان کے ساتھ بہین ہوگی یا پھر ان کے ساتھ جو بچے ہوں گے ان کی بیوی ہوگی یا پھر اس طرح کوئی اور ان کی بھابی ہوں گی تو وہ فیملی کہلاتی ہے اگر میں یہاں کوئی بھی ایک خاتون کے لیے آتی ہیں اور مجھے فیملی ہال میں بیٹھنا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ انٹر ہو جائیں تو پھر تو میں ہو جاؤں گا فیملی کا مطلب کیسے آپ جج کریں گے کہ یہ فیملی ہے جی بلکل وہ تو پھر جب ایک خاتون کے ساتھ آئیں گے تو بلکل فیملی کہلائے گی گل فرینڈ بھی فیملی ہو جاتی ہے بلکل وہ تو ہماری نظر میں فیملی ہے ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا کاروپار ہے اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ ضروری چیز ہے آپ سمجھتے ہیں یہ فیملی ہال ہم تو کسٹومر کے لیے آس ان کو کرنا پڑتا ہے کسٹومر سمجھ کے کو بٹھانا پڑتا ہے دنیا بھر میں ریسٹورنٹس پہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے سب لوگ آ کے فیملی ہو چڑھا یا کوئی کسی طرح وہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے ہیں بلکل 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 کھانے ہیں تو پاکستان میں یہ ایسی چلتا رہے گا فیملی ہالی یا نہیں ہونا چاہیے آپ کی رہے کیا ہے جی بیسے ہونا نہیں چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ پاکستان اب ایک سسٹم چڑھ رہے تو ابھی اس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے آپ جب آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں لیڈیز کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے ڈیپینڈز اون کلچر آپ یورپ کی جیسے بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو کلچر ہے وہ ایسا نہیں ہے دیگر اسلام ممالک پہ بھی زیادہ تر یہ نہیں ہے فیملی ہال والا علیہ دہ سے کونسپٹ نہیں ہے شاید وہ اس لیے کہ وہاں کے خواتین پوری طرح پردے میں ہوتی ہیں تو شاید انہیں علیہ دہ سے بیٹھنے کے لیے جگہ کے لیے ضرورت نہیں پڑتی دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نیشنز کے پر جو معذب نیشنز ہیں جہاں پہ ان کو وہ فیملیز کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا تو اگر معذب نیشنز ہیں تو وہ آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی تو ان کے لیے فیملی کا کونسپٹ کیا ہے اگر میں یہاں کلہ آیا ہوں اور میں کسی ایسے بعض ایسے ریسٹورنٹ بھی کراچی میں ہیں جہاں فیملی کے علاوہ انٹر ہونا ہی علاو نہیں ہے آپ کے بھی علم میں ہوگا اگر میں اس ریسٹورنٹ کا کھانا کھانا چاہتا ہوں کوئی بھی خاتون باہر کھڑی ہے اور وہ اکیلی ریسٹورنٹ میں آرہی ہے میں ان کے ساتھ ہو لیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں یہ شو کر آ دیں تو فیملی بن جاتی ہے یہاں تو نہیں خیر فیملی ایسے تو نہیں بننی چاہیے گل فرنڈ کے ساتھ بن جاتی ہے نا ہم تو خود اس چیز سے جو ہے وہ کافی ڈسرپڈ ہیں کیونکہ ہم آٹ آف سیٹی رہ رہے ہیں ہم دو چار فرنڈز دوست ہیں کٹھے جب کسی ریسٹورنٹ میں جائیں وہ بولے یہاں فیملی علاو یا کسی پارک میں خاص طور پر پاکستان کے اندر جب آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آج فیملی ڈے ہے شاپنگ مالز میں بہت سارے ہوتا ہے کیا آج تو فیملی ڈے ہے آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں نہیں او ساری ہاتا ریکویسٹ کرتے ہیں سم ٹیمز علاو کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اچھا لڑکا ہے بول چال اچھی اچھے لڑکے کی پھر یہاں ایک اچھا دیفنیشن ہو جائے گی بول چال اچھی ہے محضب ہے ہم ان کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں کہ ہم اچھے ادارے سے بلونگ کرتے ہیں تو علاو بھی کر دیتے ہیں نہ کریں تو کوئی ان کو فورس نہیں کیا جاتا مطلب اور ان کی دیفنیشن جو فیملی کے ہے وہ یہ ہے کہ خاتون ہونا لازمی ہے چار بھائی آجائیں باپ بیٹا آجائے وہ فیملی نہیں ہے اچھلی جو سپریشن کا کنسپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ فیملی ہے تو پھر آپ کو فیملی ہال میں الگ سے بٹھے آجائے اگر آپ چار بھائی ہیں فادر ساتھ ہیں تو آپ کہیں پہ تو فائنلی آپ کا یہ ہے جو آپ کی رائے سے مجھے سمجھ میں آیا کہ پاکستان کے محول کے مطابق یہ ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے جی ناظرین مختلف لوگوں سے ہم نے بات کی آنے والے جو کہ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کے مختلف رائے ظاہر ہیں کچھ کا یہ کہنا ہے کہ فیملی ہال جو ہے اس کی ڈیفنیشن جو کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے جو مرد حضرات بھی ایک ساتھ ایک فیملی کے آتے ہیں وہ بھی فیملی ہی ہے لیکن زیادہ تر کا یہ ماننا ہے کہ فیملی ہال ہونا چاہیے جب ریزن ہم نے پوچھی آپ نے دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چونکہ ہم اتنے محذب نہیں ہیں جتنے دیگر ترکی آفتہ ملکوں کے لوگ محذب ہیں اس لیے وہاں تو ایک ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے یہاں خیال رکھنا پڑتا ہے اور یہاں فیملی ہال کا علیدہ ہونا لازمی ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا بورٹ بیسن کراچی سے ارفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ نکبال